السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلا ہمارا ایمان اور یقین تو یہی ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے اللہ کی مشیط کام کرتی ہے یعنی بچے کا زندہ رہنا یہ اللہ کے حکم پر مبنی ہے بچے کا مر جانا یہ اللہ کے حکم پر مبنی ہے آپ کہیں جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ کا ہو جانا یہ اللہ کے حکم پر مبنی ہے اللہ اگر چاہے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا اور اگر نہیں چاہے گا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ہر ایک مومن اور ہر ایک مسلمان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے آج کل بہت سے ایسے بچے ہیں جو ماں کے بطن سے ہی مرے ہوئے دنیا کے اندر آ جاتے ہیں یعنی مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایسے میں سائنس دانوں اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس ماں کا ہاتھ ہوتا ہے گفلت کی وجہ سے وہی ماں اپنے بچے کو قتل کر دیتی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی مشیعت کام کر رہی ہے لیکن سبب کون بنا؟ وجہ اور ریزن کون بنا؟ اس لڑکے کی ماں خود وجہ کیا ہے؟ کہ حمل کے وقت جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس صورت میں ماں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بدل دینا چاہیے خاص طور سے سونے اور کھانے پینے کے طریقے کو بدل دینا چاہیے کھانے پینے پر میں بات نہیں کروں گا صرف اور صرف سونے پر بات کروں گا کہ ماں اگر غلط طریقے پر سو جاتی ہیں تو اس کے بطن میں جو بچہ ہے وہ مر سکتا ہے اور مرا ہوا وہ پیدا ہو سکتا ہے خاص طور سے جب حمل کے آخری تین مہینے رہ جائیں تو ان تین مہینوں کے اندر اس ماں پر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جس کے بطن کے اندر بچہ ہے جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے سوئے سائنس دانوں کا اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ حاملہ عورتیں جو پٹ کے بل سوتی ہیں تو ان کے بچے اکثر مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان فرمائی کہ بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کو خوراک ماں کے ذریعے سے پہنچتی ہے اس کو سانس ماں کے ذریعے سے پہنچتی ہے ایک پائپ کی طرح ایک رگ ایک نس ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے وہ بچہ سانس لیتا ہے اسی کے ذریعے سے اس بچے کو خوراک ملتی ہے جب وہ ماں پیٹ کے بل سوتی ہے تو سونے کی وجہ سے وہ نس دب جاتا ہے دبنے کی وجہ سے وہ بچہ سانس نہیں لے پاتا ہے دبنے کی وجہ سے اس بچے کو صحیح وقت پر صحیح خوراک نہیں پہنچ پاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ دم توڑ جاتا ہے آپ خود ہی بتائیے کہ آپ سانس ناک اور موں سے لیتے ہیں اگر ان دو جگہوں کو بند کر دیا چاہے تو آپ زندہ رہ پائیں گے بلکل بھی نہیں اسی طریقے سے اگر حاملہ عورت بلکل پٹ کے بل سوتی ہے تو یہ سونا بہت ہی ہنی کارک ہے بہت ہی نقصان دے ہے لہٰذا ہر ایک عورت کو سوتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی پٹ کے بل نہ سوئے بلکہ وہ کروٹ سوئے اب کروٹ داہین کروٹ سوئے یہ بائیں کروٹ سوئے اس میں آپ کو اختیار ہے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ داہین کروٹ ہو کر سوئے یہی سنت ہے اور بھی سونے کی بہت ساری سنتیں ہیں اس طریقے سے ہمیں سونا چاہیے شریعت کیا کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا سونے میں ان کے معاملات کیا تھے اس پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے انڈ اشکرین پر آپ کو شو کرے گی اور ڈشکریٹسن میں بھی میں لنک ڈال دوں گا آپ کلک کر کے ایک بار ضرور دیکھیں خاص طور سے وہ عورتیں جو حمل سے ہیں اس طریقوں کو دیکھ کر ہی سونے کی کوشش کریں کیونکہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی نقل و حرکت کا اثر اسے پڑتا ہے اگر آپ ایام حمل میں سنت کے مطابق زندگی گزارتی ہیں تو یقیناً آپ کے بچے کے اندر فرما برداری آئے گی آپ کا بچہ دیندار ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو بھی ایک بار واش کریں اور جب حمل کا آخری تین مہینہ چلنے لگے تو ایسی صورت میں آپ کبھی بھی پٹ کے بل نہ سوئے بلکہ کروٹ سوئے چاہے تو داہین کروٹ چاہے تو بائیں کروٹ سوئے موسیقا